آڈیو لیکس پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی ہٹ دھرمی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے بائیس کروڑ عوام کی بات کی کوئی غداری نہیں کی ہے کسی انفرادی فائدے کے لیے کچھ نہیں کہا شوکت ترین کے مطابق موجودہ حکمرانوں نے بھی تو آئی ایم ایف کاغذات پھارنے کی بات کی تھی یہ بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام ریورس کر دیں گے پیس میلین لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ انڈیویجیلز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہا جی اس لیے یہ بلکل موقف میں کہا یہ ہے اور کوئی غداری نہیں کہا جی اور یہ سب کو غدار غدار کرنا اگر یہ غداری ہے تو انہوں نے جو جنوری میں بیٹھ کے کہا تھا ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پھار دیں گے ان کو ریورس کر دیں گے تو وہ کیا تھا